موسیقی اٹھارہ تک یہ گفتگو ایمان سے مطالق ہے سلوہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان سے مطالق اور ایمان کے اجزاء سے مطالق گفتگو کی اس سے پہلے والی آیت سے اس کا تعلق یہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اکرم کو اکرم انداللہ کو متعین کیا ہے تقویر کے بنیاد پر اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنْدَاللَّهِ اَتْخَابُ تمہیں سب سے زیادہ باعزت اللہ کی ہاں وہ ہے جس میں تقویر سب سے زیادہ ہے اور اس آیت کے نزول میں یہ واقعہ آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے بعد مکہ میں ازان دے رہے ہیں بیت اللہ میں ازان دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کچھ کفار القریش نے یہ شکوا کیا کہ کیا اس حبشی غلام کے سوا اور کوئی نہیں ملا کیونکہ آپ حبشی تھے شکل کے لحاظ سے رنگ آپ کا کالا تھا جس طرح عام حبشی ہوتے ہیں اس طرح ان کا تو بعض نے یہ کہا کیا اللہ تعالیٰ کو ان کالے کا ہوئے کے سوا اور کوئی نہیں ملا اتنظر کی اور بعض نے یہاں تک کہا دیا اچھا ہوا میرے باپ کا انتقال ہو گیا یہ روزے بعد ان کو دیکھنے کا نہیں لکھاتا کیسے برداش کرتے ہو ہشام نے یہاں تک کہا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیت اللہ الحرام میں ایسے شخص کو کیوں مخرب کیا گیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی جناب میں تقویٰ دیکھا جاتا ہے کسی کا جسم کسی کی شکل کسی کی صورت نہیں دیکھی جاتی چونکہ وہ تقویٰ میں تم سے زیادہ ہیں اس لیے وہ اللہ کی نظر میں منتخب ہیں ان اللہ ہلا انظرو الی سوالکم و آمالکم ولیکن انظرو الی قلوبکم و نیاتکم دل دیکھتے ہیں اللہ اور نیتیں دیکھتے ہیں ان کا دل ان کا تقویٰ ان کی نیت اللہ کو پسند آئی تو اللہ نے ان کو بیت اللہ علیہ السلام کا مؤسن اور نوی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق قرار کر دیا یہ قدرت بات آ چکی تو تقویٰ کی بنیانت پر سب فیصلہ ہوتا ہے لہا سوال خبیلے کا یہ سب تعریف کے لیے ہیں تفاقل کے لیے نہیں اب ان دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر اس کے بعد آیتوں میں آپ غور کریں قولت العراب عراب دیہاتی کو بلتے ہیں بددو حالت کہا گوار نے عراب پر مانے گاؤں والے دیہاتی خیل یہ ہے کہ شہر والوں کے مقابلے میں دونوں والوں کا علم اور ان کی ثقافت اور تحذیب رہنا زہنا جس میں ایک قسم سے بکڑپن ہوگا ہے ان میں سے یہ قبیلہ ہے قبیلہ بنی اسد اس کے کچھ لوگ آئے اور ان کا مقصد اندر سے تھانا کہ کچھ مارے غریمت میں سے حسامنے جائے گا کچھ صدقات میں سے روکیہ پر حسامنے جائے گا دل میں ان کے ایمان نہیں تھا اوپر سے اپنے ایمان کو ظاہر کر رہے تاکہ صدقات میں سے اور عطیات میں سے کچھ ان کو حسامنے جائے قبیلہ بنی اسد کے لوگوں نے آ کر اسلام دائی گیا اور صرف یہ نہیں کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں بلکہ انہوں نے اسلام لانے پر ایک احسام کی طرح سے پیش کیا اسی آیت میں اسی جب کوئی بات آ رہی آ گیا خلاص آپ سن لیں گے تو لفظوں سے آسان نہیں ہوگی یہاں تک کہا کہا کہ دیکھو بہت سے قبیلے آپ سے جنگ کر کے شکست خواہ کے تب اسلام میں داخل ہوئے ہم آپ سے لڑے بلے بغیر اسلام میں داخل ہو گئے یعنی کہ ہم نے نہ لڑکر اسلام خبول کر لیا اس بنا پر ہمارا خاص لحاظ کیا جانا چاہیے ایک مانوے احسان بہت سے قبیلے ایسے ہیں جنہوں نے آپ سے جنگیں کی ہیں آپ کو تنگ کیا ہے اور بعد میں اسلام میں آئے احسان لتا رہے تھا اپنے ایمان لانے پر وہ یا نبی پر وہ احسان کر رہے تھا یہ بھی ان کا ایک ظلم تھا دل میں ایمان نہیں تھا صرف عطیات کے حصول کے واسے ایمان ظاہر کیا یہ جھوٹ تھا اپنے کفر کو چھپا کر اسلام کو ظاہر کرنا یہ نفام تھا اور نبی کو دھوکا دینا تھا اس طرح سے ان کے تمام احواز جو دل میں چھپے ہوئے تھے اللہ نے صاف کر کر رکھتے ہیں اب اس رکو میں نہیں گفتگو ہونے والی ہے قَوْرَةِ الْعَرَابُ آمَنَّا دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے آمَنَّا لَمْ تُؤْمِنُوْ یہ لَمْ جب داخل ہوتا ہے مزارے پر تو مانا منفقہ کر دیتا ہے ابھی تم ایمان نہیں لائے ولیکن قولو لیکن تم یہ کہو اسلامنا ہم ظاہری طور پر سن اندر ہو گئے اتاعت قبول کر لیا کہو ہم اسلام لے آئے یعنی ہم نے ظاہری اتاعت قبول کر لیا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْعِمَان اور ابھی تک داخل نہیں ہوا ایمان فِي قُلوبِكُمْ خُلوب جمع نہیں قلب کیا تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا جب تمہارے خُلوب میں ایمان داخل نہیں ہوا تو تم کو اسلامنا کہانے کا حق ہے اعمننا کہانے کا حق ہے اعمننا مانے یقین کیا اور اسلامنا کے مانے ہم نے ظاہری اتاعت قبول کر لیا یہ لفظی خاقہ ہے اس میں دو بحثیں بہت طویر ہیں پہلی بحث تو یہ کہ ایمان کی تعریف لغت میں کیا اور اسلام کی تعریف لغت میں کیا اور دوسری چیز دیکھنا یہ ہے کہ اسلام اور شریعت میں ایمان اور اسلام کی تعریف علیہ علیہ کیا ہے تسری چیز ایمان اور اسلام میں نسبت جائے چوتھی چیز اس آیت کو شرعی استلاعی ایمان کے لیے ہے یا یہاں پر صرف لغوی ایمان اور لغوی اسلام مراد ظاہر یہ ہے کہ ان تمام کا خلاصہ پیش کیا جا سکتا ہے بوری بار سورہ علیہ وسلم کتاب والایمان میں متعدد حدیثہ ایمان بخلی نقل کرتے میں بار سکتے ہیں تو ہم پہلے بتائیں گے کہ اس آیت میں ایمان سے مراد لغوی ایمان ہے اور اسلام سے مراد بھی لغوی اسلام ہے لغت میں ایمان کہتے ہیں تصدیقِ خلبی کو بس یقین کرنا اور لغت میں اسلام کہتے ہیں ظاہری طور پر اطاعت کرنے کو تیار ہو جانا اعزائے ظاہرہ سے حکم برداری کو تسلیم کر لینا یہ اسلام ہے اور دل میں یقین آ جائے یہ ایمان ہے جن کے دل میں تو یقین ہے نہیں لہذا آمنہ کا نا لغت کے اعتبار سے جو معنی ہے کہ ہم نے یقین کر لیا ہم نے ماند لیا کہ کہنا درست نہیں انہوں نے اوپر سے اطاعت پر قبول کر لیا تھا اور اوپر سے اطاعت کرنے کا نام اسلام نہ آئے کہ ہم نے لڑنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے ہم نے آپ کی بات مانے کا فیصلہ کیا ہے اسلام نہ کہنا درست تو لغت کے اعتبار سے یہاں بحث کی گئی ہے آمنہ تصدیقِ قلبی اسلام نہ ظاہری اطاعت اب شرائیر حد سے اعمال کا وجود افعال کا وجود آزہِ ظاہرہ سے ہوتا ہے تو اسلام کا مبدع یعنی آغاز کہاں سے ہوتا ہے افعالِ ظاہرہ سے لیکن پہنچتا ہے دل تک اور ایمان کا مبدع قلب ہے وہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے لیکن پہنچتا ہے آزہ تک اگر کوئی ایمان قلب سے نکلا اور آزہ تک نہیں پہنچا تو وہ فاسق ہوگی رہا جائے گا اور کوئی ظاہری افعال میں یعنی اسلام افعال سے شروع ہوا لیکن دل تک نہیں پہنچا دل میں تصدیم نہیں ہے تو وہ بنے گا منافج نفاق تک پہنچے گا تو کہاں دونوں میں تلازم ہے شریعت کی نگاہ میں تعلام لوگت کے تلازم نہیں شریعت کی اسطلاح میں قلب سے یقین چل کر سارے آزہ پر پھیل جاتا ہے اور اسلام آزہِ ظاہرہ سے شروع ہو کر دل میں اتر جاتا ہے تو مبدع اسلام کا ظاہری افعال اور منتحہ طلب اور ایمان کا مبدع دل اور منتحہ آزہِ ظاہرہ ان دونوں میں تلازم ہے ان دونوں میں تلازم ہے یعنی اگر مومن ہے تصدیق قلبی ہے تو یقیناً اس کے جسم سے عامار سارے حساب ہوں گے اور جب کسی بندے میں اسلام ہے تو ظاہر اس کے دل میں تصدیق ہونا چاہیے اگر دل میں تصدیق نہیں ہے تو یہ اسلام شرعان محتبر نہیں ہے اس کا نام منافج کا جائے یہ ہے ان بخصوں کا خورصہ اس لیے امام عاظم ابو حنی فرمت اللہ رہے فرماتے ہیں کہ اصل تصدیق قلبی ہی ایمان کا نام ہے اور یہاں وہی کہا گیا ہے لَمَّا اِدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی تمہارے قلوب میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے اس ایمان میں ہوا کہ ایمان کے داخل ہونے کی جگہ قلب ہے اور قلب میں کیا ہوتا ہے تصدیق قلبی ہوتی ہے یقین ہوتا ہے قرآن قدیم میں لفظ ایمان کئی معنی میں استعمال ہوا ہے جیسے یوسف کے بھائیوں نے اپنے والے سے کہا کہ آپ تو ہماری بات کا یقین کرنے والے نہیں ہیں ہم کتنا حصہ جو بلتے ہوں کہ یوسف کو بیڑیا کھا گیا ہماری بات کا یقین کرنے والے ہیں تو وہاں لفظ امام عاظم ابو مومن اللہ ہمارے بات آپ یقین کرنے والے نہیں ہیں تو کسی کو یقین کر لینا یہ مومن لنا کہا فرمان نے بھی کہا آرہ فرمان آمن تم بھی فرمان نے کہا تو امام کس کا نام ہے کسی کی بات پر یقین کر لینا جب بندہ اللہ و رسول کی بات پر یقین کر لیتا ہے اور وہ یقین دل میں جا کے ویخ جاتا ہے تو یہ بندہ مومن تعلیتا ہے یعنی یہ بندہ اللہ و رسول کی باتوں پر یقین کرنے والا ہے اور اگہ دل میں یقین نہیں پہنچا تو یہ خاندار مسلمان مروضی مسلمان کارزی مسلمان سب بن سکتا ہے حقیقی مسلمان بنی searches دل میں یقین آنے ضروری اور جب بندے کے دل میں یقین آجاتا ہے تو اب اس کے جسم سے آمار سالحہ کا وجود لازم ہے جیسے درخت زمین میں لگ گیا تو اب پتے ہرے ہونا لازم ہے پھل لگنا پھول لگنا لازم ہے ہم نے کہا زمین درخت میں لگ ہے لگ چکا لیکن اس کے باوجود نہ پتے ہرے ہیں نہ پھل ہے نہ پھول ہے بس یہی حال ہے کہ جب بندے کے دل میں یقین آجاتا ہے تو اس کے آعزاز سے آمار سالحہ وجود مات ہے یہ سامنے رکھ کر ان لفظوں کو دیکھیں قرآن نوازے کر دیا قولت اللہ عرب و آمننا دہاتیوں نے قبیلہ بنی اسلام کے لوگوں نے کہا آمننا ہم ایمان لے آئے قل لم تؤمنو قادر جی ابھی تم ایمان نہیں لائے ولیکن قولو اسلامنا لیکن تم کہو کہ ہم نے اطاعت قبول کرے ہم نے اطاعت قبول کرے و لما ادخل ایمان فی قلوبکم اور ابھی تک داخل نہیں ہوا ایمان تمہارے قلوب میں لما ابھی داخل نہیں ہو جائد یہ ہے کہ دل میں کیا ہے کیا نہیں ہے اس کی خبر اللہ خود دے رہے اور اگر تم اداعت کر لو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تو نہیں کم کریں گے تمہارے عمال میں سے کچھ بھی لائلت کم یہ لت کے معنی آتے ہیں کم کر دینا یعنی اگر تم نے آج بھی فیصلہ کر لیا اللہ و رسول کی اطاعت کرنے کا تو تم اب تک جو عمال کر چکے ہو جن کو ہم گدشتہ کہیں گے کیونکہ ایمان اب لائے ہو آپ سے پہلے کتنے بھی عمال سے وہ سب گدشتہ تھے ایمان لانے کی برکت سے اس گدشتہ کے عمال میں سے بھی کچھ اللہ کاٹنے کے نہیں اسلام لانے والے کے لیے یہ فائدہ کہ جس دن وہ اسلام لاتا ہے جس دن وہ ایمان خبول کرتا ہے جس دن اللہ و رسول کی طاعت کا فیصلہ کرتا ہے اس دن سے پہلے جتنے گناہ تھے پورے ختم ہو جاتے اور جتنے نیکیاں ہیں وہ سب باقی جاتی ہیں وہ ساتھ میں آ جاتی ہیں یہاں اشارہ اسے کی طرف ہے کہ اگر تم نے اللہ و رسول کی طاعت کر لی تو تمہارے عمال میں سے کوئی کبینے ہوگی مطلب جو عمال صالحہ آپ تک برکارٹ میں ہیں ان میں کچھ حصب نہیں کیا جائے گا کہ جو کہ تم آج ایمان لائے ہو اب تک تمہارا عمل بغیر ایمان کے تھا لہذا وہ کل آدم ختم اس کا کوئی شمار نہیں ایسا نہیں ہوگا آج کے ایمان لانے کے فیصلے سے وہ سابق عمال صالحہ باقی رہیں گے البتہ جو گناہ تھے وہ سب دھل جائیں وہ باقی رہیں اسلام جب کوئی لانکہ آئے تو سابق کا سارے عمال دل جاتے ختم جاتے یہ ہے لائے بکون پتر جوا تمہارے عمال میں کمی نہیں ہوگی یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے یہ ایک عدی بچہ سال 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 ستر سال پور میں روا ہوا ہے اور کچھ شرطے پر دے نیکیاں بھی کر لیا تھا اب اگر وہ ایمان میں آتا ہے تو سار سارا نیکیاں جو سائے ہونے والی تھی ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ پورے کی پورے کام میں آ جائیں گے ایمان لانے کی وجہ سے اور اسی ایمان لانے سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ سارا کچھ رہ ساپا جائے گا یعنی کوئی گناہ نہیں باقی دے گا ایمان لانے کی برکت یہ طاعت رسول کی برکت کس سارے عمال میں کچھ رہ ساپا جائے گا یہ بہت بہت نام ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ غفور الرحیم ہے یعنی بخشش کرنے والے اور رحم کرنے والے اللہ کی بخشش حاصل کرو اللہ کی رحمت حاصل کرو اب یہاں ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ان لوگ بشارے ایمان میں آئے اور کہا دیا گیا تم ایمان نہیں لائے ہو ہاں دل سے اسلام نہ نہیں لکھا آمن نہ نہیں کہا سکتے ہو زبان سے اسلام نہ کہا سکتے ہو تو آخر میں حقیقی مسلمان ہیں ان کا ایمان کیسا ہو تو پسند آئے گا ایک سوال ہے جب اصلاح کہتے ہیں کہ تمہارا یہ لکھا ہوا صحیح نہیں تو دماغ میں آتا ہے پھر لکھے لکھاو صحیح کیا ہے یہاں اسی انداز کالیا ہے کہ ان کا ایمان صحیح نہیں تو پھر ایمان ہے صحیح کی تعریف کیا سر کے بتاؤ اب اس آیت میں اللہ نے ایمان کی مومن کی صحیح تعریف بتا دیا جو بندہ اس پر فٹ ہوتا ہے وہ صحیح مومن اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِي رَعَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِي رَعَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اس کے سواقش نہیں ہے کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر ثم لم یارتابو پھر شک نہیں کیا شک نہیں تو پہلی چیز کیا شکت رہا ہے اللہ نے ایمان لانے کے بعد پھر شک نہیں آیا لم یارتابو یارتابو جردی آپ سے ہے شک کرنا کیونکہ یقین شک کی ضد ہے یقین بھی ہے اور شک بھی ہے دل میں یقین ہے پھر تردد بھی ہے کوئی چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں اللہ فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد پھر دوبارہ شک نہیں پیدا ہوا جنت ہے کی نہیں جہنم ہے کی نہیں مرنے کے بعد حساب ہے کی نہیں کیا یہ مجبن قرآنے کے باس نے کہا دیا گیا ہے جہنم ہے حقیقت میں کچھ ہے کی نہیں ہے اس کیسے ان کا خیال دل میں آنا یا شک لانا ہے ایمان کا تخضہ یہ ہے کہ ایک بات یقین جب دل میں ویٹ گیا تو دوبارہ شک نہیں آتا اس یقین کو یقین کہا جائے گا اگر یقین کے بعد شک بھی آتا گیا تو ایمان یقین کی زد ہے دونوں جمع نہیں ہو سکتے راک بھی ہو دن بھی ہو ہوئی نہیں سکتا کارا بھی ہو گورا بھی ہو ہوئی نہیں سکتا سخی بھی ہو بخیر بھی ہو ہوئی نہیں سکتا یہ دون زدن ہیں جب یقین ہے کس بات کا یقین کہ اللہ ورسول کی اطاعت کرنے میں نجات ہے جتنے عقام اللہ ورسول کی طرف سے آئے ہیں سب واجب العمل ہیں جب یقین پیدا ہوا تو آپ شک نہیں پھر شک نہیں آیا اور شک نہ آنے کے لئے شعوری ایمان چاہیے شعوری ایمان کا مطلب سمجھ بوجھ کے ایمان لانا اللہ کے ایک ہونے کا اللہ کے صفات کا اللہ کی مسنوعات کا غروف فکر کرنے کے بعد شعوری ایمان حاصل ہوتا تو بندے کو پھر شک نہیں آتا لیکن آدمی کا ایمان اگر تکشہ ہے شعوری ایمان حاصل نہیں ہے کسی کی بولنے سے مان لیا تو کسی کی بولنے سے انطلاف بھی کر دیتا تو اس کو سمجھ میں آنا چاہیے شعوری ایمان کا مطلب سمجھ بوجھ کے اللہ کی ذات کو صفات کو تسلیم کرنا تو شک نہیں آئے اسی وقت سے کہتے ہیں شعوری ایمان حاصل کرنا چاہیے اللہ کو یہ کیوں مانا چاہے اللہ کو خالق کیوں مانا چاہے اللہ کو راضی کیوں مانا چاہے اس کو سمجھنا سمجھ کر تسلیم کرنا شعوری ایمان اور جب تک بندہ شعوری ایمان نہیں رائے گا تب تک شخص سے بچنا ممکن ہے بہت مشکل شیطان کے پاس کتنے دلائل ہیں کہ وہ انسان کو وسوسے میں رات دیتا ہے اب اس پر قصے سناوں تو شایف عبدالخادر جیلانی کا مشہور قصہ بہت مشہور قصہ ہے ان کی کئی کتابیں ہیں آپ پڑھئے بڑے ماہر تھے شیطان اللہ کے وحدانیات پر تریل طلب کرتا ہے یہ منزل وفات میں ہیں اب دم دم نکلنے مالا ہے دلائل دی رہا ہے شیطان کار دی رہا جتنے دلائل پیش کرتے ہیں پورے کٹ دیا آخر میں آجد ہو گئے ننان میں دلائل دیئے سب اس نے کٹ دیا کیونکہ وہ کمزور نہیں ہے علم کے دواسے اس کا انکار شعوری ہے ہمارا ایمان غیر شعوری ہے یہ حال ہوگی آج ہمارا دشمن شیطان اس کا جو انکار اور کفرہ ہیں وہ سمجھ کے ساتھ ہے اور ہمارا جو ایمان ہے وہ بغر سمجھ گئے تو دلائل کٹتا تھا گیا اب خطرہ پیدا ہو گیا کہ ایمان پر بقا ہوگی کی نہیں ہوگی اتنے میں ایک آواز آئی ان کے شیخ بھی کہ قدرہ میں اللہ کو بے دلیل منتا ہوں اللہ کی وحدانیت کو بے دلیل منتا ہوں جب جا کے شیطان پریشان ہوا جب اللہ کو بے دلیل منتا ہوں تو آپ کیا کر سکتا ہے لیکن جاتے جاتے پھر ایک والٹی ماتا کہتا ہے شایخ تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا پھر عرور بیدا کر دیا پھر آواز نہیں تو ایمان کامل والے وہ لوگ ہیں جو اللہ ورسول کی ذات پر یقین کر لیتے ہیں پھر شک نہیں کرتے اور مجاہدہ کرتے ہیں جاہدو مجاہدہ کے معلے کسی کے مقابل میں کوشش کرنا شیطان جہنم والی کوشش کرتا ہے ہم اس کے مقابل پرے ہو کر جنت والی کوشش کرتے ہیں یہ ہے مجاہدہ اپنے مالوں کے ساتھ اپنے جانوں کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چاند کو لگاتے ہیں مال نہیں لگنا چاہتے ہیں جان لگ جائے لیکن مال نہیں لگ چمری جائے دمری نہ جائے چمری اور دمری دمری کہتے ہیں مال کو چمری کہتے ہیں جسم کو مال سے اتنی محبت ہوتی ہے جیسے کچھ بھی ہو جائے مال نہ جائے لیکن ایمان کی تکمیل کا اللہ عن رسول خبط آیا ہے کہ ایک تو شکھ نہ آئے ایمان کے بعد اور دوسری جان اور مال کی پروانہ کر رہے ان کو کھپائے جان تقاضہ ہو جان کا جان لگائے جان تقاضہ ہو مال کا وہ ہم مال لگائے ظاہر ہے کہ جان حاصل ہے لینے کو بھی اور دینے کو بھی یہ ایمان کی تاریم ہے جتنے غزوے جتنے سریعے ہوئے سب کا یہ حال ہے جان لینے بھی جان دینے بھی میدان میں جب مجاہد آتا ہے تو وہ میرے سوچتا ہے کہ میں پچھ کے جاؤں گا وہ جان لینے کو بھی دیا ہے اور جان دینے کو بھی دیا ہے یہ ہے جادحو ہے zaw decline مجاہدہ کیسے بھی اللہ اور اللہ کے رہے میں اللہ کے راغے میں صرف جہاد ہی نہیں ہے اگر کوئی بندہ علم کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی معرفت جاننے کے لیے نکلا آئے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے جب تک کہ گھر لوٹ کر واپس نہ جا اور جب کوئی علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے جب تک گھر لوٹ کرنا آجا علم سے مراد علمِ الٰہی ہے جب بندہ اپنے خر سے نکلتا ہے علم کے لیے تو فرشتیں اپنے پھروں کو بشاہ دیتے ہیں یہ تو علم کا خالب علم کا شہدائی اور جب بندہ اپنے کی خاطر چلتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس کے لیے جنت راستہ آسان کرنے جنت راستہ آسان ہوگا جو علم کی خاطر نکلا جو علم کی خاطر نکلا راستہ راستہ آسان ہوگا بس شرط ایک ہی اس میں صرف ایک ہی مصرد ہو وہ علم کا حاصل کرنے تو یہاں تین باتیں کہیں گے نمبر ایک صحیح مومن وہ ہیں جو اللہ ورسول پر ایمان لانے پھر شک نہ کرنے اور اپنے جان اور مال سے مجاہدے میں لگ جائیں اللہ کے راتے بس اتنا کرنے پر انعام ملنے مالا ہے یہی لوگ سچے ہیں یہی لوگ سچے ہیں تو مجاہدہ میدانِ کارثار میں نہیں ہوتا حدیث میں آتا ہے فتح مکہ کے بعد جہاد کی نیت رکھنا جہاد کی نیت رکھنا یہ کافی ارادہ بہت سے لوگ بزدل بنا دیتے ہیں اور ان تمام آیات کا اور ان تمام حدیث کا اور صحابہ کے زندگی بھر کے عامال کا ایک لمحے بھی اس کو ضائع کرنے کوشش کر دیتے ہیں کہ اب جہاد کا زمانہ نہیں رہا فتح مکہ کے بعد بھی جہاد کی نیت رکھنا ولیکن جہاد ان وہ نیتوں فتح مکہ ہو گیا مکہ فتح ہوا ایک مفصد پورا ہو گیا اب جہاد ختم نہیں ہوا جہاد چلتا لے گا خیامت تک کے باستے شکلیں بڑھتی رہیں گے پہلے جہاد میں قتال ہوتا تھا اب جہاد میں جہاد سے مراد اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا ہے اپنے بی بی سے بچوں سے شعور سے محلے والوں سے یہ پورے اسلام پر خناف کھیج رہے ہیں اور آپ ان کو اسلام کی طرف لائیں گے یہ بھی مجاہدہ ہے جہاں میں کوئی نماز پڑھنے کو تیار رہے ہیں آپ نماز کی طرف لائے ہیں ان کے دل قسم سا رہے ہیں اور آپ اللہ کے خوف سے لطرہ رہے ہیں مجاہدہ آئیں آج لوگ وہ جل پڑھنا چاہتے ہیں دنیا جس سے حاصل ہو جس سے جنت حاصل ہو اس کی فکر نہیں کر رہے ہیں اب ان کو مائل کرنا مجاہدہ گناہوں کے دور میں گناہوں سے بچنا گناہوں سے بتانے کی فکر کرنا مجاہدہ تو مجاہدہ کوئی ایک چیز نہیں ہے اپنے جان کے لئے اپنے عابرو کے لئے مقابلہ کرنا یہ بھی مجاہدہ اللہ کے قلمے کو برند کرنے کے واسے لڑنا یہ بھی مجاہدہ اپنے مالک کی حفاظت میں مارا گیا یہ بھی مجاہدہ سمجھ جائے ہیں درجہ الگ لگ ہیں ہر ایک کا درجہ الگ لگ ایمان لے آئے ہیں ہمارے دل میں ایمان ہے اور جن کے بارے میں اللہ نکاہ دین سے کہا دو کہ آمن نہ نہ کہو دل میں ایمان نہیں داخل ہوا اسلام نہ کہا سکتے ہیں ان کے واسطے حکم دیا گیا کل اے نبی آپ ان سے پوچھئے اتعلمون اللہ بدینکم کیا تم اپنے دین کے بارے میں اللہ کو جتنا نہ چاہتے ہو کیا تم خبر لنا چاہتے ہو کہ تم ایمان لائے تم دیندار بن گئے کیا تمہارے دینداری کا علم اللہ کو نہیں ہے جب زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ جانتے ہیں تو تمہارے قلب میں ایمان ہے نہیں ہے یہ نہیں جانتے اگر تمہارا یقین یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے ہو تو اللہ کے علم پر بھی ایمان لانا پڑے گا اور اللہ کا علم یہ ہے کہ زمین اور آسمان کو محیط ہے تمہارے دل میں ایمان ہے کی نہیں ہے یہ بھی اللہ جانتے ہیں پھر تم کو جتنا نی کے درورت کیا پیش آئے یعنی موقعہ کسا کیا ایک طرف تم کہتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے ہمارے دل میں ایمان ہے اللہ پر یقین ہے حالانکہ اللہ کا حال یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کو معلوم ہے تو اگر تم ایمان لائے ہوتے تو اللہ کو خود معلوم ہو جاتا بدلانے کی درورت کیوں پیش آئے تمہارا بدلانا اور جتلانا اس بات کی دلیل ہے کہ تم اللہ کے ذات پر کم بھی بھی نہیں رہتے پھر رہے گئے اللہ کو ہر چیز قائم ہے اللہ ہر چیز جانتے ہیں جب ہر چیز جانتے ہیں تو تمہارے قرم میں ایمان ہے کہ نہیں یہ بھی جانتے ہیں اور یہ اللہ نے خبر دے دی کہ تم ایسلم نہ کہنے کے لائے تو ہو گیا ہو ظاہری اطاعت خبر کرنے کے بجائے سے لیکن آمن نہ کہنے کے لائے میں ہو تو اس کے بعد ان کا جو بہت بلا گمان تھا کہ ہم لڑے بے غیر ایمان لائے سب لوگوں نے لڑکا ایمان خبر کیا ہم نے آپ سے کوئی جن نہیں کی کوئی بحث نہیں کی کوئی مطالبہ نہیں کیا کوئی شرائط نہیں رکھے بس ہم یوں ہی آکے ایمان لے آئے لہذا ہمارا خاص خیال ہونا چاہیے اس کا جواب دی آیا اللہ نے یمنون علی کا ان اسلم یمنون علی کا ان اسلم وہ احسان جتلاتے ہیں آپ پر کہ وہ اسلام میں آئے قل آپ کہا دیجئے لا تمنو علی اسلامکم مجھ پر احسان مدر جتلاؤ اپنے اسلام کا بلی اللہ یمنون علیکم بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے ان حداکم کہ تم کو اسلام میں آنے کی حدایت توفیق ایمنون علیکم ان حداکم میل ایمان تم کو اللہ نے توفیق دی کہ تم ایمان کی طرف آئے مگر تمہارا ایمان میں آنا بھی چونکہ مشکوک ہے اس لئے قبل فرما دیا انکون تم صادقین اگر تم سچے ہو اگر تم ایمان لانے میں سچے ہو تو ایمان لانے کی توفیق تم کو دینا یہ تم پر احسان ہے یہ اللہ کا تم پر احسان ہے تم نبی پر احسان کی طرف ایک کوئی تمہارا احسان نہیں تو دو حال سے خواد نہیں یا تو یہ سچے مومن ہے یا تو سچے مومن نہیں ہے دوئی شکل ہے کس سے کوئی شکل نہیں اور ایک شکل اللہ ظاہر کر دیا ہے کہ یہ سچے مومن نہیں ہے یہ تو ظاہر میں اقرار کر چکے ہیں لیکن اس فرسلے سے ہٹ کر اگر ان کی بات مانا جائے تو دو حال سے خواد نہیں یا تو یہ واقعی ایمان لے آئے ہیں یا ایمان نہیں رہے ہیں اور ایمان کو جھوٹ کر رہے ہیں اگر ایمان لے آئے ہیں حقیقت میں سچے مومن ہیں تو ایمان کی توفیق دینا یا اللہ کا احسان ہے اور اگر یہ جھوٹ بولتے ہیں تو اس جھوٹ کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے قید ہونے سے بچ گئے مسلمانوں کے برابر حقوق ان کو مل گئے ان کے مال مال غریمت ہونے سے بچ گئے ان کے بچے اور ان کے گھرانے قید ہونے سے بچ گئے ان کے جھوٹ کا فائدہ بھی انہیں کو اگر جھوٹے ہیں اسلام لانے میں تو جھوٹ کا فائدہ ان کو ہوا کہ ان کے مال مال غریمت نہیں بنے اور اگر یہ سچے ہیں تو اس پر اللہ کا احسان ہے کہ تم کو توفیق ایمان بخشاہ تم نبی پہ احسان کو نتلاتے ہو اللہ مسادی لکھتے ہیں اس کے اوپر کوئی بادشاہ سے یہ کہے کہ بادشاہ سلام ہے تمہارے ہم نے خدمت کی ہے جوہارے ہم نے پاؤں دبائیں تم کو پانی پلائیں بادشاہ کہے تمہارے طرح خدمت کرنے والے میں نے بہت بہت ہے تم جیسے اس ملک میں بہت ہے مرنت کو یعنی احسان کو پہشانو کہ وہ تم سے خدمت لے رہا ہے تو اگر تم مومن ہو اسلام میں آئے ہو تو رسول اللہ پہ احسان مجھت لاؤ تم اپنے احسان پر اللہ کی طرف سے غروف فکر کرو ونہا تم بھی کفرستان میں ہوتے تمہارے دل میں کفر ہوتا اور تم بھی دنیا کے خنشکر میں پہل رہتے تم کو اللہ نے ایمان کی توفید تو بادشاہ کے خدمت کا موقع ملا اس پر تمہیں خوش ہونا چاہیے تو ان تمام کے واسطے یہ جمعہ کر گیا ہے یعنی احسان جتلاتے ہیں تشکر کہ وہ اسلام میں آئے اللہ کا مرنو علیہ اسلامکم کہ دیجئے احسان مجھت لاؤ مجھت اپنے اسلام لانے کا بلی اللہ یعنی احسان کیا ہے تم پر تم کو توفیق دیا ہے لیل ایمان ایمان لانے کی انکون تم صادقین اگر تم ہو سکتے اولاں تمہارا ساتھی مشکل لیکن اگر تمہارا ایمان ثابت بھی ہو جائے تو تم احسان نہیں کرنے مالے ہو تم پر اللہ نے احسان کیا ہے لہذا اللہ کے محبوب کو یہ کہہ کر کہ ہم ایمان لے آئے بغیر لڑے بھی لے اور تم پر احسان کیے یہ تمہارا واپس کرنے کا ہے جبلا تم کو اس میں سکنا مائے ہو اب ادھر کوئی اتنی بحثوں کے بعد یہ سوچتا ہے کہ ایمان ہمارے دل میں ہے تو اللہ نے اس کا آخری جواب اور واضح دے دیا ہے کہ زمین اور آسمان میں جو چیزیں غیب کی ہیں وہ اللہ جانتے ہیں یعنی جو انسان کے قوتیں مدرکہ سے باہر ہیں وہ بھی اللہ جانتے ہیں ان اللہ یعلم غیب السماوات والعرض اللہ جانتے ہیں ان اللہ بشک اللہ یعلم جانتے ہیں غیب السماوات آسمانوں کے غیب والعرض اور زمین کے غیب غیب سے مرات بار رہا چکا جمعہ یہ ما غابا عن الحواس الخمس انسان میں اللہ نے پانچ قوتیں رکھی ہیں جو پانچوں قوتوں کی گرت میں نہ آئے وہ غیب کالاتا ہے یعنی ہاتھوں سے چھوکا نہیں دیکھ سکتا زبان سے چکر نہیں دیکھ سکتا ناک سے سون کر نہیں پتا لگا سکتا آنکھوں سے دیر نہیں سکتا اس طریقے سے مدرکہ انسانی کے اندر جتنی قوت ہیں